قاضی ابو یوسف پہ آپ نے توہمت لگائی ہے کہ انہوں نے امام مالک کو کوڑے پڑھوائے ہیں ہاں وہ دیکھیں قاضی ابو یوسف والا جو معاملہ ہے نا پہلی بات یہ ہے کہ وہ لیکچن ویڈا بہت پرانا ہے مسئلہ وان ٹوانٹی تھری ہے یہ فکران فکر سے دنیا ہے ہاں میں ہاں وہ جو پھیلی ہے وہ اسی طریقے سے ہی پھیلی ہوئی ہے اس پہ نہیں میں وہ جب وہ بیان ہو رہا تھا تو وہ میں نے ایک رو کے اندر ایک چیزیں بیان کی کہ یہ سرکمسٹانسز تھے اس میں آگے پیچھے الفاظ ہو سکتے ہیں بات کے وہ بات ٹھیک ہے مجھے انڈیا سے بھی ایک بندے نے ایمیل میں پیج بھیجا تھا کسی تاریخی کتاب کا تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو کوڑے قاضی ابو یوسف کے قاضی بننے سے بہت پہلے ابو جعفر نے لگوائے تھے تو میں نے اس کو کہا کہ بلکل ٹھیک ہے لگوائے ہوں گے لیکن ہمارا مقدمہ اپنے جگہ پھر بھی قائم ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ کو سمجھیں کہ ابو جعفر کے زمانے کے اندر اگر یہ فتوہ آیا تھا آدھی بات تو ہماری بلکل فٹن بیٹھتی ہے نا کہ بھئی امام مالک کو کوڑے اس لیے لگے گئے ہیں کہ وہ جبری طلاق کے مخالف تھے جو کہ فقہ نفی کا مسئلہ آج تک ہے وہ ٹیفینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا نا جی تو یہ ایسے قرآن کا بھی ایک حصوب ہے میں آپ کو بتا دوں قرآن پاپ میں کئی جگہ نا قوم آدھ کے بارے میں آتا ہے کہ قوم آدھ نے رسولوں کو جھٹلایا اچھا نیچے تفسیر میں آتا ہے کہ قوم آدھ کی طرف تو ایک رسود آیا تھا تو انہوں نے کہا اس لیے رسولوں کا لفظ ہے کہ اوورال سارے رسولوں کی تو دعوت یہی تھی نا یہ میں ان کو تفسیر سے جواب دینے لگا اگر میں نے کہا دیا نا قاضی یوسف نے کوڑے لگوائے تو کوئی غلط نہیں ہے کیونکہ ان کا یہی محقف تھا اور اگر انہوں نے نہیں بھی لگوائے ان سے پہلے بھی لگے تو ان کو بھی موقع ملتا تو وہ ضرور لگواتے ہیں یہ کہتے ہیں علمی اختلاف کرتے تھے ہم یہ پوچھتے ہیں علمی اختلاف میں اب قاضی یوسف کے بارے میں مطلب وہ چیزیں کھولنا نہیں چاہتا آپ تاریخ الخلفاء پڑھ کے نا خلیفہ عارن رشید کے یہ پڑھ پڑھ کے سنارے ہوتے ہیں اس کے دور میں یہ یہ کیا خلیفہ عارن رشید کے دور کے اندر خلیفہ عارن رشید کو کو ایک لونڈی پسند آگئی یہ تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے جس سے یہ مجھے پڑھ پڑھ کے سنارے ہوتے ہیں اب تاریخی بات کر رہے ہیں نا کہ جی ان کے دور میں یہ یہ ہوا تو ہم اسی کتاب میں سے پڑھ کے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا 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 ایک لونڈی عارن رشید کو پسند آگئی تو اس نے کہا آپ یہاں رشید کا چپٹر کھول گے دیکھنے قاضی بھی یوسف سے کہا اور وہ کہتا جی وہ دیکھے لوگوں کی بیمیاں کرواتے تھے یہ کچھ کرواتے ہیں میں ہوتا آنے لگا ہوں قاضی بھی یوسف سے اس نے کہا کہ یہ لونڈی مجھے پسند ہے لیکن اس لونڈی نے مجھے کہا کہ تیرا باب مجھ سے صحبت کر چکے اور قرآن میں تو واضح ہے کہ جس عورت سے صحبت ہوں جس سے صحبت کر چکے ہوں یہ میں نے انیس سن پچانمے میں واقعہ پڑھا ہوا ہے آج کہا ہے دوزار اٹھارا چوبیس جون میں نے مقلات میں نہیں پڑھا مقلات کی پیدائش سے بھی دس سال پہلے کا پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تاریخ الخلفاء میں نے انیس سن پچانمے نائنٹین نائنٹی فائیو میں پڑھ لی تھی جب میں انجنی یونسٹی میں فرسٹ ایر کا سٹوڈنٹ تھا ٹھیک ہو کہتی تو یہ نہیں اس وقت میری کتنی عمر ہوگی اٹھارا سال آجی ظاہر ہے سیونٹی سیون تھی نا ایٹی سیون دس تو نائنٹی سیون بیس تو میں اٹھارا آپ سے بھی چھوٹی عمر میں میں نے تاریخ الخلفاء پڑھ لی تھی اور میں نے یہ واقعہ پڑھا ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ وہ کہتا جی مجھے پسند ہے تو یہ مجھے کہہ رہی ہے تو قرآن کی روح سے تو حرام ہے تو اس کا کوئی سلوشن نکالو یہ کہتے ہیں یہ بڑی ان کی خدمات ہیں تو یہ خدمات بھی بتائیں لوگوں کو میں یقین کریں اپنے مخالفین کے جب کلپ سنتا ہوں میں جان بوچ کے ان کو ویل لیفٹ کرتا ہوں ورنہ میں اگر ان کے ساتھ انجیننگ کرنی شروع کروں ایک ایک کلپ پہ میں ایک ایک گھنٹے کی وہ حسبے آل ریکارڈ کراؤں کہ سوہیل احمد کو لوگ بھول جائیں لیکن میں اس لیول تک اترنا نہیں چاہتا میرا مقصد قطن کسی کو بدنام کرنا نہیں ہوتا ایک اوورال پکچر پیش کرنا ہوتا ہے کہ بس ایک موٹی موٹی ڈاکٹرائیم کلیر ہو جائے باقی نٹی کٹی اس میں نہیں پڑتا ورنہ میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں تو قاضی بھو یوسف نے اس کو کہا کوئی امیل محمدین مسئلہ ہی نہیں ہے میں تو اتنے ہزار دنار لوں گا بہت بڑی رقم آج کے ساتھ سے لاکھوں کروڑوں کی رقم اس نے ڈیمانڈ کی کہ آپ یہ مجھے پیسے دیں تو میں آپ کو فتوہ دوں گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا جی فتوہ یہ ہے کہ یہ لونڈیاں ہیں یہ تو جھوٹ بھی بول سکتی ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا اس نے آپ سے جان چھڑانے کے لیے آپ سے جھوٹ بولا ہے اس کو ہم جھوٹا ڈیکلیئر کرتے ہیں تو چونکہ جھوٹا ہے یہ جھوٹی ہے لہٰذا آپ کے باپ نے اسے صحبت ہی کوئی نہیں کی ہے تو آپ اس کو کریں یہ فتوہ دے دیا اس کے بعد اس نے کہا جی میری وہ رقم تو اس نے کہا یہ رات کا وقت ہے صبح خزانچی آئے گا تو میں کھولا ان کا نا اب بھی صبح کے وقت ہویا تیرا مطلب پورا ہو گیا ہوگا تو تو پیچھے اٹھ جائے گا رات کے وقت انہوں نے خزانہ کھلوایا کازی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے اور انہوں نے وہ دینار لیے یہ بریکٹس میں ہیں انورٹڈ کامنس میں اور وہ انہوں نے اس سے وہ پیسے لیے سارے وہ دینار لیے اس کے بعد جلاوزی ایوٹی نے لکھا ہے کہ میں تاجب کروں اس خلیفہ وقت کے اوپر یا اس امام کے اوپر انہوں نے بقیدہ اس واقعے کی تصحیح کر کے حیرانگی کا اظہار کیا ہے کہ اتنا مڑا مسلمانوں کا امیر المومنین یا امیر المسلمین کہہ لیں اس کی حالت دیکھیں اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں چیف جسٹس آف بنو عباس اس کا آپ حال دیکھ لیں وہ کہتا ہے میں اس کے اوپر رونا رو ہوں یا اس پہ رو ہوں یا ان کلپس کے اوپر رو ہوں یہ صاحب کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں آج وہ ہوتے تو کہتے ہیں یار میں ان پہ رونا رو ہوں جرہ کی ہے محمد امام محمد کے اوپر قاضی ابو یوسف پہ اس لیول کی جرہ نہیں ہے نہیں وہ امام محمد کے اوپر ہے قاضی ابو یوسف جو ہے وہ صدوق راوی ہے سکہ نہیں ہے صدوق ہے تو امام محمد کی جو موت ہے وہ اہل سنت کی مینسٹریم میں نہیں مانی جاتی ہوں نہیں مانی جاتی